اسلام علیکم آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ نیو ساؤتھ ویلز کے بارے میں اور نیو ساؤتھ ویلز کے بارے میں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ان کے دو پاتھ میں ہیں تو آج ہم جو فوکس کریں گے وہ پاتھ ون پہ فوکس کریں گے اور پاتھ ون میں بھی ہم فوکس کریں گے سٹریم بی پہ بیسیکلی جو سٹریم بی ہے اس میں نیو ساؤتھ ویلز نے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ لیٹس اپ ڈیٹ جو کی ہے وہ بہت بڑا سرپرائز ہے اور بہت اچھی آپ کہہ لیں گیسچر ہے نیو ساؤتھ ویلز گورنمنٹ کی طرف سے ان تمام کینڈیٹس کے لیے جو ساؤتھ ویلز میں نومینیشن اپلائے کرنا چاہتے تھے ساؤتھ ویلز نے کیا کیا ہے سٹریم بی کے لیے پہلے یہ تھا دو دن پہلے سے کہ ان کی جو افیشل ویب سائٹ تھی اس کے اوپر جو بھی سکل نومینیشن تھی اوکوپیشن تھی ان کے پوائنٹس تھے فور اگزیمپل اگر میں بات کروں میکینیکل انجینئر کی تو ان کے پوائنٹس آ رہے تھے نائنٹی فائیب جب تک آپ کے پاس نائنٹی فائیب پوائنٹ نہیں تھے تو آپ فور نائن ون کے لیے نومینیشن اپلائے نہیں کر سکتے تھے ڈریکٹ آر ڈی اے میں لیکن دو دن پہلے آر ڈی اے نے بیسیکلی وہ ریکوائرمنٹ ختم کر دی ہے تو اگر آپ نیو ساؤتھ ویلز میں اون شور ہیں تین مہینے سے زیادہ رہ رہے ہیں تو آپ الیجی بل ہیں سٹریم بی کے لیے اور آفشور کینڈیڈیٹس آپ کنٹینیو سلی جو ہیں اس کے لیے الیجی بل ہیں اگر آپ کے پوائنٹس 65 ہیں آپ کے پاس skill assessment ہے آپ کے پاس انگلیش جو ہے وہ competent ہے تو آپ لوگ الیجی بل ہیں تو آپ سب لوگوں کو اپلائے کرنا چاہیے لیکن بیسیکلی اس میں 800 ڈالر اس کے کچھ چارجز بھی ہیں جو آپ کو نومینیشن کے لیے اپلائے کرنا پڑے گا جب آپ نومینیشن کے لیے اپلائے کریں گے آپ کو 800 something اس کے اسٹریلین ڈالر ہیں وہ چارجز بھی کرنے پڑے گے اور within 6 months آپ کو ساؤتھ ویلز کی گورنمنٹ جو ہے وہ reply back کر دے گی ایدھر وہ آپ کو invitation بھیج دیں گے اور ایدھر وہ آپ کو بول دیں گے کہ آپ ہمارے لیے suitable نہیں ہیں تو گائز میری آپ سب سے request ہے کہ آپ سب لوگ اس کو ضرور اپلائے کریں اور it's a great opportunity کیونکہ ساؤتھ ویلز نے اپنے جو دروازیں ہیں basically اب کھول نہیں ہیں especially 491 کے لیے thank you